پاکستانی فینلی ریکش ہے تو کیسے ہیں آپ سب میرا نام بجال میں نانا دے تو یار انڈیا کے ہاتھ لگا سو بلین ڈالرز کا خزانہ پوری دنیا کی دیکھ چیخے نکل گئیں اچھا ابھی یہ سو بلین کا وہ یہ تو بہت بڑی رقم ہے وہ ای اماؤنٹ ہے وہ ای اتنی بڑی اماؤنٹ ہمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہنڈی نولیش شو میں تو دوستو جو خبر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسے سن کر پہلے تو آپ بہت خوش ہوں گے اور پھر آپ کو بہت ہی گرب ہوگا اور دیکھئے خوشی کی بات یہ نہیں ہے کہ ہم نے اتحاس میں پہلی بار سو بلین کا آکڑا پار کر لیا ہے ایک سال کے اندر دراصل اصلی خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ آکڑا ہم نے بہت ہی عزت کے ساتھ پار کیا ہے اور آج سے پہلے جب ہماری یہ کمائی ہوا کرتی تھی تو اسے خون پسینے کی کمائی کہا جاتا تھا لیکن آج اسے پسینے کی کمائی کہا جا رہا ہے اور ایسا کیوں ہے آپ اس خبر کو پورا سن لیجئے آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے دراصل خبر نکل کر سامنے آئی ہے ورلڈ بینک ورلڈ بینک نے آج ایک ریپورٹ پیش کری ہے جس میں بتایا ہے کہ فورن ریمیٹنسز کے معاملے میں بھارت اتحاس کے سارے ریکورڈ توڑنے جا رہا ہے اور دو ہزار بائیس کے ختم ہوتے ہوتے ہیں بھارت کے فورن ریمیٹنسز سو بلین کو بھی پار کر جائیں گے اور یہ بہت بڑا اقلاق ہے کہ پچھلے سال بھی بھارت نے ایسا ہی ریکورڈ بنایا تھا جب بھارت کا فورن ریمیٹنسز اول ٹائم ہائی پر چلا گیا تھا اور وہ اسی بلین تھا لیکن بھارت اس سال اس ریکورڈ کو بہت بڑے مارجن سے توڑنے جا رہا ہے اور سو بلین سے زیادہ کمائی بھارت کی فورن ریمیٹنسز میں ہونے جا رہی ہے لیکن فورن ریمیٹنسز ہوتے کیا ہیں تو دیکھیں اگر آپ کے پریوار کا یا گھر کا کوئی سدس سے کسی دوسرے دیش میں جاتا ہے امریکہ میں سعودی میں یورپ میں اور وہاں پر نوکری کرتا ہے نوکری کرنے سے اسے سیلری ملتی ہے پیسہ ملتا ہے اور اسے وہ بھیجتا ہے بھارت نے آپ کو تو اسے کہا جات ہوتا ہے ریمیٹنسز اس سے بھارت سرکار کو کیا فائدہ ہوتا ہے تو دیکھیں جب وہ پیسے آپ کو بھیجے گا نا تو سب کچھ ہوتا ہے بینک کے جو بینک کیا کرے گا کی ویدیش میں بیٹھے اس بھارتی ویکتی سے ویدیشی مدرہ میں پیسے لے گا چاہے ڈولر ہو یورو ہو ریال ہو اسے دے گا بھارت سرکار کو بھارت سرکار اسے مارکٹ کے ریٹ کے حساب سے بھارتی روپی میں ترورت کرے گی اور آپ کے بھارتی خاتے میں ڈال دے گی یعنی کہ آپ کو آپ کے پیسے مل گئے اور بھارت سرکار کو مل گئی ویدیشی مدرہ جو جمع ہوگی بھارتی خجانے میں جسے فوریکس ریزرڈ کہا جاتا ہے اور ایسا سمجھ لیجئے کہ جس دیش کا فوریکس ریزرڈ جتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے اس دیش کی ارث فوستہ اتنی ہی مجھے مالی جاتی ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فورین ریمٹنسز کتنے زیادہ محتفوں ہوتے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے ویڈیو کی شروعات میں کہا تھا کہ خوشی کی بات یہ نہیں ہے کہ ہم نے سو بلین کا آکڑا پار کیا ہے خوشی کی بات یہ ہے کہ اسے ہم نے بڑی عزت سے پار کیا ہے اور بینا خون بہائے ایسا کہنے کے پیشے مطلب یہ ہے کہ آج سے تین چار سال پہلے تک بھارت میں جو فورین ریمٹنسز آتے تھے اس میں آدھے سے بھی زیادہ الگ بگ 54% جیسی سی کنٹریز سے آتے تھے جیسے کہ کتر، کوئیت، ساؤنڈ، یوئی جیسے دیشوں سے اور ان سبھی جیسی سی دیشوں کی سب سے بری بات یہ تھی کہ وہاں پر کفالہ سسٹم لاغو ہے جس کے تحت ویڈیشی مزدوروں کو بلائے جاتا ہے اس کے بعد ان کا پاسپورٹ جب پھرکے انہیں بہت ہی زیادہ مشکل کنڈیشن میں کام کرنے کے لیے دیا جاتا ہے جس میں کئی لوگوں کی جان بھی چلی جاتی ہے اتنا ہی نہیں اس کے بعد ان لوگوں کو ان کی پوری مزدوری بھی نہیں دی جاتی ہے اس کا سب سے پرائم ایکزامپل ہے فیفا ورلڈ کپ جو کتر میں ہو رہا ہے اس سمیں آپ جان کر حیران ہوں گے کہ اس ورلڈ کپ کے دوران جتنے بھی سٹیڈیم، ہوتل، پارک یا سڑکے تیار کی گئی ہیں اس میں بھارتی لوگوں کا اہم رول ہے آپ جان کر حیران رہ جاؤ گے کہ یہ سارے سٹیڈیم پچھلے دس سال میں کھڑا کرنے کے دوران چھے ہجار سے بھی زیادہ مزدوروں کی موت ہو چکی ہے اور اس میں آدھے سے بھی زیادہ بھارتی ہے یہ تو صرف ایک دیش کی کہانی ہے بہت سارے عرب دیشوں میں یہی سب کچھ کیا جاتا ہے اسی لیے بھارتی لوگوں کی کمائی کو اب سے کچھ سال پہلے تک خون پسینے کی کمائی کہا جاتا ہے لیکن اس بار یہ بدلتا لکھ رہا ہے کیونکہ دو ہجار سولہ سترہ تک جہاں فورن ریمنٹینسز میں چوون پرسنٹ آتا تھا صرف جی سی سی کنٹریز سے اب وہ گھٹ کر ماتر اٹھائیس پرسنٹ آتا گیا ہے اتنا ہی نہیں امریکہ بریٹن اور سنگاپور جیسے دیشوں سے پہلے ہمیں چھبیس پرسنٹ ریمنٹینسز ملتا تھا اب وہ بڑھ کر چھتیس پرسنٹ اور اس سے ہمیں صاف پتا چلتا ہے کہ بھارتی لوگوں کا رجحان گلف کنٹریز کی طرف بہت کم ہو چکا ہے بھارتی لوگ اب یوروپین دیشوں کی طرف زیادہ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے دو کارن بکھایا جا رہے ہیں پہلا یہ کہ گلف دیشوں میں کام کرنے کی ستھتی بہت ہی خراب ہے لوگوں کو وہاں پر گلاموں کی طرح رکھا جاتا ہے اس کے مقابلے یوروپین دیشوں میں ورکنگ کنڈیشن بہت ہی اچھی ہوتی ہے اور دوسرا وہاں پر کفالہ جیسا سشکم بہت ہی ہے دوسرا بڑا کارن ہے ہائی پینگ گلف کنٹریز میں بھارت کے مقابلے تو زیادہ پیسے ملتے ہیں لیکن یوروپین دیشوں کے مقابلے کم پیسے ملتے ہیں اور اسی وجہ سے بھارت یہ لوگ سنگاپور بریٹین امریکہ اور یوروپین دیشوں کا رخ اب زیادہ کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے بھارت یہ لوگوں کی کمائی بھی بڑھ رہی ہے بھارت کا ریمیٹینسز بھی بڑھنا ہے اور گلف دیشوں پر ہماری نربھتا بھی تیجی سے ختم ہو رہی ہے حالانکہ پوری ریپورٹ پر آپ کا کیا ماننا ہے کمنٹ کر کے جب بتائے گا یار انڈیا نے تو واقعہ میں بھائی خود اندار تھا پیسے سال اسی پرسنٹ ہو اسی ملین تھا اور اس دفعہ سو بلین سے بھی اوپر یہ بہت بڑا ریکارڈ والی بات ہے مطلب وہ بھی کہ بھائی مطلب ڈالرز سو بلین ڈالر انڈیا کے اندر باہر سے صرف ادھر سے آ رہا اور انویسمنٹس کو چھوڑ دو بلکل تو وہ دیش آگے نہ بڑھے تو کیا ہو ابھی دیکھیں نا ابھی تو ایک مہینہ باقی ہے تقریبا یہ سو میکن سے آگے بھی جا سکتا ہے کتنا آگے جائے گا وہ ہے بلکل بہی وہ تو بعد میں پتہ لگے گا لیکن بھائی یہ بہت بڑا انڈیا کا ریکارڈ ابھی تو بھائی سارے دیش بھائی پڑ پڑا آ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے انڈیا کے اندر اتنی بڑی رقم آ رہی ہے گلف سے لوگ ہٹ کے یورپ کی طرف جا رہا ہے پاؤن شاؤن امریکن ڈالرز یہ وجہ دو تو رقم صحیح ملتی ہے نا اور تنخواہیں صحیح ملتی ہیں بابا وہ ادھر پھر کماتے ہیں انڈیا کے اندر بیٹھتے ہیں تو فائدہ کس کا ہے بلکل انڈیا کا فائدہ ہے ڈالر کہاں جاتا ہے انڈیا کے اندر آتا ہے ریور وہ فورس ریزارڈ کے اندر وہ جاتا ہے اور انڈین اپنے پیسہ دیتا ہے بلکل جو لوگ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں انڈیا انڈین پیسہ مل جاتا ہے ایک ہزار ڈالر بیٹھتے ہیں وہ دس ہزار ڈالر بیٹھتے ہیں وہ ایک لاکھ ڈالر بیٹھتے ہیں یہ میں ایک اور بات بتاؤں ادھر آپ چاہ پانچ سال ہوگئے ہیں انڈیا میں ایڈیوکیشنز بہت زیادہ ہے پڑھے لکھے لوگ بہت انڈیا یورپ کی طرف جا رہے ہیں ڈاکٹر انڈین یا اور ٹیکنالوجی والے جتنے لوگ ہیں پڑھے لکھے یہ سارے باہر جا رہے ہیں بلکل وہ فائدہ کی طور ہے فائدہ کس کا ہے پتہ ہے فائدہ انڈیا کا ہے بلکل دیکھو بی بیزار تیس ہزار چالی چالی سہزار ڈالر وہاں پہ پیے لے بلکل بلکل یہ سارا پڑھائی کا نچوڑ ہے انڈیا نے آپ کو بوسٹ کیا بوسٹ کیا آج اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے آج تب بھی تو بھائی سو سو بیلن ڈالر کے خزانے انڈیا کے آدمے لگ رہے ہیں کوئی ایسی بات تو نہیں بلکل بیٹھا ہو انڈیا نے پیناہ لگی ہو جانتا ہے عرب امبارات کا تعلق ہے تو تنخواہیں کوئی بھی نہیں ہیں مدور پر ظلم کیا جاتا ہے وہ جو لے کے جاتا ہے اسے کیا بولتے ہیں وہ بھی ظلم کرتے ہیں وہ اتنا پیسہ دیتے بھی نہیں پاپورڈ بھی دبا کے رکھتے ہیں اب انڈیاں مام نہیں جا رہے ہیں انہوں نے جانا ختم کر دیا اب وہ جا رہے ہیں سیدھا یورپ جانا بھی چاہیے وجہ جدھر آپ کو امانٹ اچھی ملے گی آپ کی عزت ہوگی سب کچھ ہوگا بلکل ہمارے ہاتھ کیا ہے آج ایوکیشن رہتی تو ہم بھی کدھر بیٹھے ہوتے ہیں انڈیاں بڑے بڑے کمپنیز کی سیئی ہوں سنیں دنیا کہتی ہے کہ انڈیاں دنیا کے بڑے بڑے کمپنیز کی سیئی ہوں اور ہمارا پاکستان کا نام آتا ہے کہتا ہے دنیا کے سب سے بڑے بڑے آتنگوادی کی سیئی ہوں یہ بات ہے یہ بات لوگ کرتے ہیں بلکل یہ بات تو ٹھیک ہے بلکل بنزی بھی ہے وجہ اس میں کوئی شاگہ نہیں ہے یہ بات ہے تو آپ لوگ بتاؤ آپ کی کیا تھوٹ ہے در بیڈا ختم کرتے ہیں ہم نے بہت زیادہ خیار رکھتے ہیں تو بات